میں کسی کو بھی ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ کسی بھی ایجنڈ کے ذریعے سے آپ کوئیت دیش کا آزاد ویزا خرید کر کے آئیے اور ایک اچھا ایمانٹ آپ خرچہ کریے آپ کے لیے بہتر کیا ہے کہ آپ کو کوئیت دیش کا آزاد ویزا چیپ ان بیسٹ کیسے ملے گا اس کے اوپر آپ کو دھیان دینے کی ضرورت ہے بہتر ہے کہ ایجنڈ سے آپ بچو دیکھیں میں سبھی ایجنڈ کی بات نہیں کرتا بہت سے ایجنڈ نمک یعنی دال میں نمک کھانے کے برابر آپ سے ایمانٹ لیتے ہیں بہت سے ایجنڈ بہت اچھا کام کرتے ہیں اور بہت سے ایجنڈ آپ کو اس لائق بنا دیتے ہیں کہ آپ اپنی فیملی اور لوگوں کو بھی آپ سوار سکیں تو ایجنڈ کی میں برائی نہیں کرتا لیکن بہت سارے ایجنڈ کے چکر میں آپ پڑھنے سے بہتر ہے کہ کوئیت کا آزاد ویزا چیپ ان بیسٹ کوالٹی میں آپ کو کم سے کم پیسے میں کیسے ملے گا اس پر چلیے نظر ڈالتے ہیں سٹیپ نمبر ون کہ اگر آپ کو کوئیت دیش کا آزاد ویزا چاہیے ایک چلی میں تو آپ کو جو بھی ایمانٹ خرچہ کرنا پڑے گا ابھی ہم اس کو آگے چرچہ ملیں گے لیکن سب سے پہلے آپ کو یہاں کوئیت دیش میں آپ کا کوئی سگا سمبندی کوئی بھائی بندو ہونا چاہیے جیسے کہ کوئی بھی آپ کا جان پہچان رشہ دار والا آپ کا ناتے دار والا آپ کو اگر کوئیت دیش کا آزاد ویزا دے رہا ہے اور آپ کو یہاں پہ رہنے کے لیے دے رہا ہے آپ کو کھانے کے لیے دے رہا ہے پھر آپ کی جوب بھی وہ بات کر کے رکھے ہوئے ہیں کہ ہاں یہ جوب پر آپ آئیں گے ڈائریک آپ لگ جاؤ گے آپ کو کام روننے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو وہ بندہ آپ کو سٹی کم سے کم چیپ اینڈ بیسٹ میں آپ کو آزاد ویزا دے سکتا ہے اب آپ اس آزاد ویزے کے تحت آپ کوئی دیش میں انٹی کرو گے تو آپ کے لیے سب چیز سیکیور رہے گا آپ کا کھانا آپ کا روم آپ کو رہنا اور آپ کو عربی سیکھنا کیسے بات کرنا کیسے کام کرنا یہاں پر آپ کا جو بھی ریلیٹیب آپ کو اس ٹاپک پر یعنی اس ویزا کے تحت آپ کو بلا رہا تو وہ آپ کو سارا سب کچھ سمجھائے گا سب چیز گائیڈ کرے گا تو آپ سب لوگ کے لیے پلس پوائنٹ ہے پلس 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 میں تین بارس لے کر اب بہت زیادہ پلس پوائنٹ ہے کہ آپ کا ریلیٹیب یہاں پر ہونا چاہیے وہی آپ کو آزاد ویزا اور صحیح طریقے صحیح گائیڈ کر کے آپ کو سٹینڈ کر سکتا ہے کوئت دیش میں ایک اچھا ایماؤن کمانے لیک بندہ بنا سکتا ہے اب وہ بندہ آپ کے لیے کون ہے وہ آپ کو ڈھوڑنا ہے اور کیسے بھی کر کے آپ کوئت دیش میں آزاد ویزے کے تحت آ سکتے ہیں اب یہ تو ہوئی کہ ایک تو ہم نے بتا دیا کہ آپ کا بندہ ہونا چاہیے دوسرا اب وہ بندہ کس طریقے سے آزاد ویزہ آپ کو دے رہا ہے وہ ایک ٹاپک الگ کی ہے کبھی اس ٹاپک پر ہم بات کریں گے آپ کو اس ٹاپک پر سمجھائیں گے کیسے کیا ہے اس کا حساب کتاب ہے کیسے ملتا ہے کیا اس کا پروسس ہے کوئت میں آزاد ویزہ ملنے کا تو یہ تو ہوا آپ کو ویزہ مل گیا اب آپ کو ویزہ مل گیا تو سیم کٹیگری ہوئی ہے جیسے کی سپوز ڈیٹ بیس نمبر آپ کو ویزہ ملا ہے اب بیس نمبر ویزے میں تو کوئتی جو ہوتا ہے یہاں کفیل جو ہوتا ہے وہ آپ کو آزاد کر دیتا ہے بہت سے لوگ ہوتا ہے کہنا ہے کہ بیس نمبر میں کوئی دیش میں آئے اور کفیل نے ان کو آزاد کر دیا جاؤ بھائی آپ کہیں بھی کام کرو تو جب آپ کفیل سے آزاد ہوگے بھلے اس کا اکامہ سیویل ایڈیو سی کے نام پہ ہے تو آپ دوسری جہاں کام کروگے نہیں پسند آئے گا دوسری جہاں کام کروگے دوسری جہاں چلے جاؤگے تو اس طریقے سے آپ کام کو بدل سکتے ہیں اپنے سیلری کو اپنے ایماؤنڈ کو اپنے ڈیوٹی ٹائم کو اپنے سب کچھ سسٹم کو بڑھا سکتے ہو تو یہ تو ہوا آزاد کرنے کا سسٹم لیکن اگر آپ کو ویزا مل گیا ہے کوئی دیش کا انڈیا سے آپ سٹاپنگ وغیرہ کر آ کر کے پی سی سی کر آ کر کے پوری ایک پرکلیا اس کا بھی ایک الک ٹاپک ہے کبھی کمنٹ کروگے تو اس کا بھی ڈیٹیل رہی ویڈیو بناوں گا آپ جو کوئی دیش میں انٹری کر جاؤ گے تو آپ کے لئے یہاں پہ سب سیکیور رہے گا اور بہتر رہے گا اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ جیسے جو بھی آپ کا پریوار کا صدیس ہو کتنے روپے تک کا آپ کا ایماؤنڈ خرچہ ہوگا کوئی دیش کے آزاد ویزا نکالنے میں کیونکہ کوئی دیش کے آزاد ویزا فری میں نہیں نکلتا بہت ہی کوئی لاکھوں میں کوئی ایک ہوگا بہت ہی کوئی قسمت والا ہوگا کوئی بھی کفیل سے کسی کی اچھی بیٹھتی ہوگی تو وہ کبھی اپنے بھائی یا کبھی کوئی ریلیٹیو کو آزاد ویزا کے تحت بہت ہی چیپ این بیسٹ یعنی کہ فری میں ہی بلا سکتا ہے وہ ایک الکی بات ہوئی لیکن ایکچولی میں آپ کو اگر ایماؤنڈ خرچہ اگر کیا آنا ہے تو کتنے روپے تک آپ کو انڈین کرنسی میں اور کوئیٹی دینار میں کتنہ روپے خرچہ ہو سکتا چلیے ہم اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں سب سے پہلے آپ جان لیجے کوئیٹ دیش میں اگر آپ وہ آزاد ویزا مل چکا ہے تو آپ کے جو ریلیٹیو ہے کم سے کم دیکھئے جو بھی آپ کا ویزا کا ایماؤنٹ ہوگا جب آپ یہاں کوئیٹ دیش میں آئیں گے تو وہی کفیل آپ کو سیویل آئی ڈی بھی پروائیٹ کرے گا تو وہ سیویل آئی ڈی آپ کے سال بھر کے لیے ہوتی ہے یا دو سال کے لیے ہوتی وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے آپ کے دیئے گئے پیسے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اب مانن کے چلیے اگر دو سال کا آپ کا اکامہ لگ رہا ہے تو دو سال کے اکامے کے لیے اب کفیل کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے وہ پانچ سو دینار لیتا ہے کہ چھ سو دینار لیتا ہے کہ آٹھ سو دینار لیتا ہے کہ آپ کا چار سو کے تین سو میں کام کر دیتا ہے وہ اس کے اوپر ڈیپنڈ کرتا ہے اور جو ویزا بھیج رہا ہے اس کے اور کفیل کے بیچ کی بات ہوتی یا ان کے آپسی تعلقات کی بات ہوتی وہ کس طریقے سے کام اپنا کرواتے ہیں کتنے ایماؤن تک خرچہ کر سکتے ہیں لیکن ایک ایڈیا میں بتا دے رہا ہوں جسے مان لیجئے سپوس کریے کہ 800 دینار میں دو سال کے لیے آپ کو آزاد ویزا کفیل نے پروائیٹ کر دیا اور جب آپ آو گے تو وہ آپ کو سیویل ایڈی وغیرہ بنوا کے دے دے گا پھر آپ کوئی دیش میں کہیں بھی کام کر سکتے ہو لیکن تھوڑا سے 20 نمبر ویزے کے تحت یہ تھوڑا سے ٹف ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر جانچ وغیرہ بھی بہت سے ہوتی تو 20 نمبر کو اثرائیش نہیں ہوتا یہ اثرائیشن نہیں ملا ہوتا ہے کہ آپ کہیں بھی جا کے کام کرو کیونکہ کچھ چیزیں ہوتی جہاں پر شیون کی ڈیمانڈ ہوتی کچھ چیزیں ہوتی جہاں پر آپ کو ڈیمانڈ ہوتی کچھ چیزیں ایسے ہوتی جو 20 نمبر ویزے کے تحت ڈیمانڈ ہوتی کبھی اس ٹاپک پر بھی میں آپ کو ویڈیوز بنا کر کے دوں گا بس آپ کو کمنٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو ضرورت کس چیز کی آپ کس ٹاپک پر چاہتے ہو کس ٹاپک پر آپ کو ویڈیوز آپ کو چاہیے وہ ٹاپک آپ کمنٹ کرو وہ میں بنا کر کے آپ کو دوں گا تو اگر آپ کا کفیل آپ کا 800 دینار لیتا ہے یعنی کہ 800 دینار میں آپ کو ملتا تو انڈین کرنسی کے حساب سے تو آج تو 249 ہے یعنی کہ 240 روپیہ ہیں میں ایک ایوریج جوڑ لیتا ہوں 240 میں اگر مان لیے ایک کیڈی ٹون آئی این ار میں کروڑ کریں گے تو 240 جا رہا ہے تو آپ کا 800 دینار قریبا 240 کے حساب سے 816 1,60,000 آپ کا یہ ہو گیا پھر 8,30,32,32 روپیہ تو 1,60,30,92 یعنی کہ 1,92,000 یہ کوئی فکس اماؤنٹ نہیں آپ لوگ ذرا سے بھی دل پہ مت لیجئے گا کہ یہ کوئی میں فکس اماؤنٹ بتا رہا ہوں یہ کوئی فکس اماؤنٹ نہیں آپ ایک لاکھ باندہ بھی ہزار آیا ہے نا یہ آپ ڈیر لاکھ میں آسکتے ہو آپ سوالاکھ میں آسکتے ہو آپ ایک لاکھ میں آسکتے ہو آپ ستر اسی ہزار میں بھی آسکتے ہو آپ سال بھر کا اکامی کا بات کر دیجئے تو آپ کا اماؤنٹ اور کم ہو جائے گا یعنی کہ آپ دو سال کا اکامی کی بات ہی مت کریے اب آپ اس اماؤنٹ کو یہاں پر خرچہ کریں گے تو آپ کی انکم بھی اسی حساب سے ہونا چاہیے کیونکہ جب بھی آپ کا سال یہاں پر پورا ہوگا تو آپ کا سیویل ایڈی یہاں پر رینوال ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر جو سیویل ایڈی آپ کا بنتا ہے یعنی کہ جیسے کہ ادھار کارڈ ہو گیا لیکن ادھار کارڈ لائف ٹائم کیلئے ہوتا ہے اسی طریقے سے یہاں پر جو سیویل ایڈی ہوتا ہے جو بھی خارجی یعنی کہ باہر سے کسی باہر کنٹری سے کوئی دیش میں کمانے کیلئے آ رہے ہیں تو ایسی کنڈیشن میں ان کا بھی اکامہ سیویل ایڈی رینوال ہوتا ہے ہر سال ہر دو سال پہ ہر تین سال پہ تو سپوز کریے آپ نے سال بھر کا اکامہ دے رکھا ہے تو سال بھر کے بعد آپ کو پھر آپ کو تین سو چال سو پانچ سو یا دو سو دھائی سو جیسے بھی آپ کی کفیزے سیٹنگ ہوتی ہے اتنا ایماؤنٹ دے کے آپ کو رینوال کرانا پڑے گا اب آپ کو اتنا ایماؤنٹ بچا کے سال بھر میں رکھنا بھی ہے اپنے سیویل ایڈی کو رینوال کرانے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو انکم بھی زیادہ کرنی ہے کیونکہ جب آپ ازاد بیزے میں اتنا ایماؤنٹ خرچہ کر کے آئے ہو تو بھائی اگر آپ انکم نہیں کروگے تو پھر فائدہ کیا آپ کا یہاں پر آنے سے اور یہاں پر کام کرنے سے کیونکہ اگر آپ ایک ڈیر لاکھ دو لاکھ روپے انڈیم لگاؤ گے تو وہیں کماؤ گے یہاں پر جب تک آپ زیادہ گین نہیں کروگے تو مزا نہیں آئے گا فیلال زیادہ مزا لینے کی ضرورت نہیں کیونکہ گین کرنے کا جو سسٹم ہے بھائی وہ آپ کو دھیجے دھیجے پتا چلے گا اگر میرے چینل پر آپ وزیٹ کر رہے ہیں سبسکرائب کر کے رکھے تو آپ بہت ساری اپ ڈیٹ آپ کو آئی لیڈی بیٹھے بیٹھائے انڈیا میں پاکستان نیپر بنگلہ دیش میں ہی مل جائے گی آپ کو کہیں جانے کی ضرورت ہی پڑے گی بس سبسکرائب کر کے رکھو بہت سی تین سو ویڈیوز کم سے کم اپ لوڈ کر دیا میں نے قویت دیش سے ریلیٹڈ بہت ساری انفورمیشن آئی لیڈی آپ کو مل چکی ہے اور ملتی رہے گی بس آپ کو سبسکرائب کر کے رکھنا پڑے گا تو قویت دیش میں آپ کو اس طریقے سے ویزا آزاد ویزا مل سکتا ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ قویت آزاد ویزا میں آپ کو آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے دیکھیں آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ آئیے آپ یہاں پر کوئی ہنر ہے آپ کے پاس ایسی کا کام جانتے ہیں یا آپ جو ہیں کانسٹرکچن کا کام جانتے ہیں ٹائس کا کام جانتے ہیں یا آپ راجستان سے بلانگ کرتے ہیں کوئی کلاکاری کرتے ہیں تو ان کے سب کے لیے ایک اس کو بہت زبردست لوگ کبھی فرصت سے بیٹھنے کی ضرورت نہیں پڑے کام کے کام میں ملتا رہے گا اس کے علاوہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو آزاد ویزے میں آپ کو فائدہ پہنچاتی ہیں اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ آزاد ویزے میں آپ کو پریشانی بھی ہوتی ہے کیونکہ آپ کا اکامارینول کا ٹینشن ہوتا ہے رہنے کا ٹینشن ہوتا ہے کھانے کا ٹینشن ہوتا ہے تو جب تک کوئی آپ کا یہاں سگا سمبندی نہ ہو اور جب تک آپ کا کوئی یہاں پر آپ کی جوپ پہلے سے ڈھونڈ کے نہ رکھے لے تب تک آپ آزاد ویزے کے تحت مت آئیے اور اگر آزاد ویزے کے تحت اکیلے آ رہے ہو تو بھائی یہاں پر بھی سمبندی جو کہ یہ جب تک سیٹنگز یعنی کہ سب کچھ سیم سیم یعنی کہ سب سیٹ نہیں ہو جاتا تب تک بہت زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور اگر آپ کونسٹرکشن لین میں آ رہے ہیں یا آپ ٹھیکے داری کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ یا کوئی دیش میں آپ بیجنس کرنا چاہتے ہیں یا کوئی دیش میں آپ کونسٹرکشن میں ٹائز کا ٹھیکہ لینا چاہتے ہیں یا پلاسٹر کا ٹھیکہ لینا چاہتے ہیں یا الیکٹریشن کا ٹھیکہ لینا چاہتے ہیں کیونکہ ٹھیکے دار زیادہ پاکستانی یہاں کوئی دیش میں ہیں انڈیاز بہت کم ٹھیکے دار ہیں میں تو فیلال ابھی تک کوئی بھی انڈینز ٹھیکے دار سے نہیں ملا ہوں جو کہ ہوں گے کوئی جینئس بھی بہت سے ہوں گے ایسی بات نہیں نا لیکن جو پرائیویٹ سیکٹر میں جو بیلڈنگز ہوتی ہیں جو الیکٹریشن کا ٹھیکہ لیتے ہیں ٹائز کا کوئی لے دیا کوئی ہارڈ پاکستانی ٹھیکے دار ملے گا لیکن ورکر آپ کو انڈینز کا راجستان کا ملے گا وہ بات الگ کی ہے آپ کو ورکر کیا کہتے ہیں مشریف بھی ملیں گے اور بھی بہت سارے ورکرز ملیں گے لیکن انڈینز ٹھیکے دار بہت کم ہوتے ہیں تو کبھی آپ کانسٹرکشن لائن میں ٹھیکے داری کا سوچ رہے ہیں یا کوئی جس کا بھی ٹھیکہ لینے بھائی دکہ ہاتھ ٹھیکہ ہوتا ہے نا ہزاروں دسیوں ہزار پانچار دہزار دینار میں ہوتا ہے اور کام آپ کو کیسے کرنا وہ تو آپ کو پتا ہے کبھی اس پہ آپ اگر چرچہ کریں گے تو ویڈیو میں بنانے کی کوئی سوچوں گا اور یہ تھی ایک کوئی دیش میں آزاد ویزا کیسے ملے گا تو یہ ایک چھوٹا سے پروسس تھا بس ایجنٹ کے چکر میں نہ رہی ہے آپ آپ کو بس رہنا ہے تو اپنا کسی ایک بندے کو چوس کریے اسی کے تحت آپ آئیے انشاءاللہ سب کچھ آپ کے ساتھ بہتر ہوگا اور بھی اس سے ریلیٹڈ ہے کہ آپ کو کام کیسے ملے گا میں نیکش ویڈیو میں اس کو اپڈیٹ دے دوں گا آپ کو بس آپ چینل کو سبسکرائب کریے ملتے ہیں نیکش ویڈیو میں کچھ نئی جانکاریوں کے ساتھ تب تک بھئی اسلام نمستے